اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو عزیزہ نے گرامی یہ آیا مجیدہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں اور مومن عورتیں جو ہیں ایک دوسرے کی اولیاء ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو راہ حق میں کربلا کی فرشناس خواتین نے امامِ عالی مقام کی ہمشیرہِ گرامی جنابِ سیدہ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہہ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے جس کی مثال تاریخِ اسلام بلکہ تاریخِ بشریت میں بھی ملنا ممکن ہے کربلا کی شہادت اور اسیری کا دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور عصار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے باپ بھائی شہر اور کلیجے کا ٹکڑوں کو اسلام و قرآن کی بقا کے لیے رائے خدا میں مرنے کی اجازت دے دینا اور زخم و خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا آسان بات نہیں ہے اسی چیز نے ضمیر فروش قاتلوں کو انسانیت کی نظروں میں ظلیل و خار کر دیا ماں و بہنوں و بیٹیوں کے ضبطِ عشق نے مردہ دلوں کو بھی جنجوڑ کے رکھ دیا مگر وہ خود پورے وقار اور جلال کے ساتھ قتل و عصیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا نصرِ اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عظموں ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے حضرتِ زینب اور ان کی ہم قدم و ہم آواز جنابِ امِ کلسوم جنابِ رکیہ جنابِ روباب جنابِ امِ فروا جنابِ سخینہ جنابِ فاطمہ کبرا نیز امامِ عالی علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صحبِ عصار خواتین نے چھجات اور عصار و قربانی کی وہ لازوال نقوش سبت کیے ہیں جن کو کسی بھی صورت مٹایا نہیں جا سکتا چنانچہ اصرِ عشور کو امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہلِ حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں تو جلتے خیموں سے نکل کر مسیبہ زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے اس دوران ان خواتین کی بلند ہمتی کی ایک جلک جنابِ زینب کے اس جملے سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے کوفہ کے گورنر عبیدلو ابن زیاد کے اس سوال کے جواب میں فرمایا جس میں اس ملعون نے بی بی سے کہا تھا کہ دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلو کیا تو جنابِ زینب کوبرا نے کہا مارائی تو انہو اللہ جمیلہ ہم نے تو اپنے رب سے بلائی ہی بلائی دیکھی ہے حسن ہی حسن دیکھا ہے تو یزید کے دربار میں زینبِ علیہ نے وہ تاریخی خطبہ دیا کہ یزید کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو گیا خواتین نے شہیدوں کے خون کو چھپنے نہیں دیا شہیدوں کے پیغام کو کریا کریا گلی گلی گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچا دیا علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے حدیثِ عشق دو بابست حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کرب و دیگری زینب تو آج کی مسلمان خواتین کو کربلا کی خواتین کی صیرت اپنانی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام مظلوم کے مشن کو سمجھنے اور اسے آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیقِ خیر عطا فرمائے موسیقی موسیقی